بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو ایک خوشکبری سنانا چاہتا ہوں سالوں سے لوگ بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ چھوٹی ویڈیو بنائیں چھوٹی ویڈیو بنائیں بڑی ہوتی ہے آپ لوگ عادی ہو گئے ہیں اس چیز کے اور ابھی یوٹیوب نے بھی یہ پلیسی بنائی تھی کہ وہ بار بار ہمیں کہہ رہا تھا کہ شارٹ ویڈیو بنائیں اپنی ہر ویڈیو کا جو خاص خاص باتیں ہیں اس کو ایک منٹ سے کم میں سیکنٹوں میں بنا کے الہدہ لانچ کریں تو ہم نے وہ ابھی شروع کر دیا ہے شارٹ کا چینل اس کا لنک مل جائے گا کوئی ڈسکرپشن میں تو ہر ویڈیو پیچھے سے ہم شروع کر رہے ہیں ہستہ ہستہ تو ہر ویڈیو میں سے دو تین جو خاص باتیں ہوں گی وہ ایک منٹ میں ہم آپ کو میں بتا دیا کروں گا تو آپ اس کو بھی شارٹ کر جو لیکن میری ایک بات پھر یاد رکھنا کہ اصل علم اصل ضرورت آپ کی جو ہے وہ یہ ڈیٹیل ویڈیوز ہیں اس کو ہمیشہ دیکھنا پڑے گا تب بھی آپ کو بات سمجھ جائے گی ہاں جو لوگ سمجھ دار ہیں جو شروع سے دیکھ رہے ہیں ان کو شارٹ کبھی کی جلدی ہو تو ان کے لئے بہتر ہے ادروائز اصل یہی ہوگا آج میں ایک اور بہت امپارٹنٹ ویٹامن بی ون تھائمین جو کہ شگر کے مریض کو لیٹر سرچے کہہ رہی ہے کہ پہلے دن سے شروع کر دینا چاہیے تاکہ جو پاؤں سنونا پاؤں کا فرج ہونا پاؤں کنٹرنا اس سے بچا جا سکے یہ نئی ریسرچ ہے جیسے ویٹامن ڈی کے بارے میں میں نے بہت لیکچر بنائے ہیں کہ ہر بندہ ستر اسی سے اوپر رکھے تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ویٹامن بی ون سب سے امپارٹنٹ ویٹامن ہے کیوں مسئلے کیا ہیں اس میں وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو یہ سب سے زیادہ جو ہائی کاربورڈے ڈائٹ کھاتے ہیں ہم لوگ ان میں کم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ یود ہو جاتا ہے اس میں اور دوسرا برین نرف ٹیشو اس کے لئے سب سے امپارٹنٹ ہے اس کی کمی سے سب سے زیادہ نیورو پیتھی جو ہوتی ہے پاؤں کی شگر کے مریضوں میں اس کی بڑی وجہی ہے اور اس کی بڑی وجہی ہے کہ مارڈن ڈائٹ ایک تو ویسے ڈائٹ سے نکل گیا جب پالشنگ ریفائن کرتے ہیں آپ یہ ویٹامن ڈڈ جاتا ہے میں اس کے آگے اسٹی بتاتا ہوں آپ کو پھر میں بتا دوں جو لوگ کاربورڈے زیادہ کھاتے ہیں ان کو دس سے پندرہ گناہ زیادہ ڈوز لینی پڑے گی بی ون کی اور وہ لے نہیں سکتے اس ٹی اس کی کمی تیبا نوے پچانوے پرسنٹ لوگوں میں ہو رہی ہے زیادہ شگر کھائیں گے اس کی کمی بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس کا مستعیہ کوئی ٹیسٹ بھی نہیں لبارٹین والے بل اس کا تو پھر وہی باتیں باہر اپتا رہے ہیں کہ چائے کافی زیادہ پینے والے الکول پینے والے کاربورڈیٹ شگر زیادہ کھانے والے کچھ ڈرگ ہے جیسے میٹ فارمین ہے فلیجل ہے کچھ ہنٹی بارٹک ہیں ان کے کھانے سے بھی اس کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ موٹی موٹی باتیں انفیکشن سٹریس سے آپ کو زیادہ ہیوی ورک کریں تب بھی اس کی کمی ہو جاتا ہے یود ہو جاتا ہے یہ بیسیکل یہ آپ سمجھ لیں یعنی سے آپ گاڑی میں سیلف مارتے ہیں سپارک پلگ ہے پروسس کو انرڈی بنانے میں سٹارٹ کرنے کے لیے یہ سب سے اپارٹنٹ ہے تو یہ ویٹامن بی وان ہے یہ ویٹامن ہے ویٹامن کے بارے میں دو ہی ہیں میں بتا رہا ہوں ویٹامن بی اور ویٹامن سی ان کا یہ کہ باڑی میں سٹور نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ویٹامن بی وان ہیں ایک فیٹ میں رہ نہیں سکتے اس لیے ان کی تین چار دن کے بعد ہفتے بعد ضرور لینی پڑتی ان کی سٹوریج نہیں ہوتی باقی جو فیٹ س commented by IT دو سال نلیں تو لیور میں اتنا سٹور پڑا ہوتا ہے ان کا دوسра یہ کو فیکٹر ہے انزائم سارے یہ ان کا فنکشن یہی ہے کہ کاربیڈ میٹابولیزم فیٹ میٹابولیزم پروٹین میں تینوں میکرو نیوٹن کے میٹابولیزم میں ان کا روح بہت زیادہ ہے سورسز بڑی بڑی وہی ہیں سیڈ ہیں بین ہیں دالیں ہیں فیش وغیرہ میں ہوتا ہے یہ اصل میں اٹھارہ سو یہ جب نئے نئی انڈسلیزیشن آئی ہے اس کے بعد جب انہوں نے چاول کو پالش کرنا شروع کیا تو بران کے اندر یہ ویٹامن سارے ہوتے تھے وہ ہٹنی شروع ہو گئے تو کچھ عرصے بعد زیادہ تر انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے سمٹم آنے شروع ہو گئے پاؤں ہو گئے سننے شروع ہو گئے دماغیں یاداش آج کا تو پارک اس نظم میں بھی اس کا رول بہت زیادہ آتا ہے یاداش کرنے میں بھی برین تمام ڈیزیز میں تو اس کے بعد انہوں نے انہی سو چھبیس میں آ کے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ابھی جتنے بھی آپ کھانے کریں گے اس میں فورٹیفکیشن کریں گے انہوں سے پچاس میں آ کے کہ جو آٹا چاہے اس میں بی ون ضرور ڈالا جائے گا یہ لا بن گیا ادھر اور اس کے بعد سے پچاس کے بعد جب یہ ریفائن فورٹ آیا تو اس کا ڈوز بہت بڑھ گیا ابھی سب سے زیادہ کمی یہ واحد ویٹامان ہے جس کی ڈیاغنوز کرنا مشکل ہے کیونکہ ٹیسٹ کوئی نہیں ہے کوئی بلڈ ٹیسٹ کوئی رہا ہے یہ سمٹم پر لائی کرنا پڑتا ہے آپ کو تو اس کا سب سے امپارٹن فنکشن یہ ہے کہ انرجی بنانے میں جو مائٹو کانڈریہ سیل کے اندر ہے اس کے اندر یہ جا کے کنورٹ کرتا ہے ایٹی بی میں فورٹ تو اس کے لیے یہ بہت اپارٹن فنکشن ہے اس کی لیے اس کی کمی سارے باڈی کے سسٹم کو افیٹ کرے گی سب سے زیادہ افیٹ ہے تھی بیری بیری جیسے پاؤں کی بیماری ہے ویکنیس ہے جیس میں نے بتایا سنڈر نروسٹم دماغ سانس کی بیماری ہر چیز اس سے افیٹ ہوتی ہے خاص سب سے زیادہ آٹونومک نروس سسٹم افیکٹ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ خاص ٹیسٹ نہیں ہے یہ انزائم ٹیسٹ کرتے ہیں یہ لیبارٹی میں آتا ہے عام مارکٹ میں اولیبل نہیں ہے تو اس لیے سب سے مشکلی ہوتا ہے کہ علامات دے کے یہ آپ کو شروع کرنا پڑتا ہے یہ ایک رف ویلیوز یہ ہے یہ پاکستان میں ہوتا بھی نہیں ہے بڑا مشکل ہے اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے آپ نے جو کھایا ہوگا وہ آتا ہے سیل کے اندر سے اس کی صحیح ریڈنگ نہیں ہے اس لیے اس پر صرف پیسے ضائع کرنے والی بات ہیں جو بڑے بڑے اس کی علامات ہیں وہ یہی ہیں کہ دونوں پاؤں میں درد ہوگا ہاتھ میں سن ہو جائیں گے دنگ یا دماغ کام نہیں کرے گا دو دو نظر آئیں گے آنکھیں بہت کمزور ہو جائیں گی ہاتھ آپ کے تھنڈے ہو جائیں گے سردیوں میں خاص کر نیلے ہو جائیں گے پھر آپ گرم کریں گے تب کام کریں گے یہ سارے بی ون کی کمی ہیں اس کا بڑی بڑی وجہ یہی آپ دیکھیں اس کے الٹیاں آئیں گی کمی کی وجہ سے ہارٹ ایڈ بہت تیز ہو جاتا ہے اس کا یہ ریسٹ لیک لیک سنڈروم پاؤں میں درد ہوتی ہے کبھی سکون نہیں آتا رات کو کبھی ٹانگیں ایسے کریں گے کبھی ایسے کریں گے یہ پاؤں سنونا شروع ہو جاتے ہیں بلکل آپ کو سکون کسی سمت میں سکون نہیں آتا آپ کو اور زیادہ پاؤں سے شروع ہوتی ہے یہ سب ہاتھیں آپ کے آپ کو فائن کام نہیں کر سکیں گے کامتے ہیں ہاتھیں ٹیمر شروع ہو جائے گا اور پاؤں کی جو درد ہے یہ بہت زیادہ اس میں کامن ہے یہ سارا اس کے شروع شروع کے سمٹم ہیں اسی پر ڈیاغنوز ہوتا ہے ٹیسٹ لیبارٹی ٹیسٹ ہوئے رہا تو کوئی زیادہ ہے نہیں چلنے میں دکریف ہوگی آپ کو سارا منٹل کفیرم بہت زیادہ ہو جائے گی ہارٹ ایڑ بڑھ جائے گا بیٹھے ہوئے کھڑے ہوں گے تو بی پی لو ہو جائے گا یہ موٹے موٹے سمٹم ہیں یہ چک کرنے پڑتے ہیں زیادہ تر تو دوسرا پھر میں بتا دوں کہ اس کی سب سے امپارٹنٹ ہے کہ یہ باجی میں انرجی میٹابولیزم کو ریگولیٹ کرتا ہے ریسنٹلی ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی برین فنکشن میں جیسے آلزائیمر ہے پارکنسنزم ہے راشق بیماری اس سب میں انہوں نے ہیوی ڈوز ٹرائی کیا اور بڑے اچھے ریزلٹ آئے ہیں تو اسی لیے مارڈن دور میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی ٹو نائنٹ فائی پرسنٹ لوگوں کو یہ لینی پڑے گی پچھلے دس سالوں میں اس کی کمی بہت زیادہ لوگوں میں آئی ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا مصدر ہے کہ ابھی سپلیمنٹ کیونکہ یہ جاپان میں بہت کاماں تھی جاپان نے سپلیمنٹ بنائے ہیں اس لیے کی گارنٹی کوالٹی بہت زیادہ ہے یہ پلگ جیسے گاڑی میں سٹارٹ ہوتا ہے انجن اسی طرح یہ بی ون سٹارٹ کرتا ہے بارڈی کا پروسس ڈاکٹر عرب بگ نے بی ون کے اوپر ایک پورا سمنر کرایا ہے میں آگے اس کا ریفنز دیا ہے آپ جا کے سن لینا جیسے یہ موں میں پٹول بھر کے آگ کو دھنا تو دماغ کو دھناکت ہوگا ہے اس طرح بی ون سٹارٹ کرتا ہے سیل کے فنکشنل کو مائٹر کانڈریا کے جو جرنیٹر ہے جو ایٹی پی بناتا ہے جو اس کا ہم پاور آس کہتے ہیں سیل کا اس کو یہ بی ون نہ ہو تو وہ کام نہیں کرتا ہے انرجی نہیں بنتی اس سے سارے پرابلم آ جاتے ہیں اچھا اس کی جو کھانوں پینوں میں جو نارمل ڈیلی ریکارمنٹ ہے ون پین ون ٹو ون پین ٹو میلی گرام ڈیلی ہے پرنیسی میں ون پین فور سے دو میلی گرام تک بڑھ جاتی ہے تو اس کا جو سب سے بیس سورس ہے جو نیچرل سورس ہے آرگینک سورس ہے وہ نیوٹریشن ہیسٹ ہے ایک چمچے میں ایک سو ستر گناہ ڈبل ٹو پین ون میلی گرام ہوتا ہے فلیکس سیڈ میں دو چمچوں میں اٹھائیس گرام میں اٹھائیس پرشنٹ ہے آر ڈی اے کا سن فلاور میں پینتیس پرشنٹ ہے پوپی سیڈ چیا سیڈ سیڈ سیسم سیڈ میں بیس پرشنٹ ہے بڑا کم کم ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بین لنٹو تھوڑا سا بڑا ہیٹ سٹیبل ہے ہیٹ لیبل ہے بلکل ہیٹ برداشت نہیں کر سکتا یہ یہ ریفرنس ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے پورا اس پر کانفر اتنا ہی پانڈا ویٹمان ہے یہ کھانے ان میں میں بتا رہا ہوں بیس سورسز ہیں ان میں ایک رف میں نے دے دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن پندرہ سے بیس گناہ چاہیے ہوتا ہے اس لیے یہ اس سے کبھی پورا نہیں ہوتی اور جو اس کا سپلیمنٹ دیتے ہیں آپ دیکھیں ہزار گناہ ڈوز دیں گے ایک میل گرام ہے تو ہزار میل گرام دیں گے ہم نارمل ڈوز ون پینٹ فائی میل گرام ہے تو ہزار میل گرام سے شروع کریں گے ایک ہزار گناہ ڈوز بڑھا کے دیں گے تو تب فیدہ ہوگا اسے ایکسائز کرتے ہیں ہمیور کرتے ہیں ان میں بھی اس کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ اس میں ہیں کہ شگر کے مریض میں سب سے زیادہ کم ہوتا ہے مطلب ہے پندرہ سے بیس میل گرام ڈیلی آپ کو لینا پڑے گا ابھی اگل لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا سپلیمنٹ کون سے ہے جو کہ بہت ضروری ہے لینے اور شگر والوں کو ہر حال میں لینے چاہیے اچھا جی اللہ حافظ